یہ انسان کا حق پنتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں کہا بینگن ایک سبزی ہے ہمارے ملک میں تھوڑی لیکن برے صغیر سے آپ نکل جائیں تو ایران، ایراب، شام، مصر، لیبیا یہ جتنے ممالک میں آپ جائیں گے حتی کہ حرمین شریفین میں بینگن کا بہت زیادہ استعمال ہے بینگن کی مشہوری کے لیے لوگ لگاتے تھے اور کھانے والے لیتے نہیں تھے تو انہوں نے ایک بات دوگوں میں پھیلا دی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البازن جان لما اکل لہو بینگن جس مقصد کے لیے کھاؤ گے وہ تمنا پوری ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ بینگن کھا کر اگر کوئی دعا مانگو گے تو دعا اللہ قبول کر لیں یہ بات جب مساجد میں پہنچی تو علماء نے شدت سے اس کا رد کیا ان کا سب چھوٹ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں نہ بینگن کو دیکھا نہ کھایا اور نانبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یہ سب چھوٹ ہے جو لوگوں نے اسی گھڑایا کہ بینگن ایک سبزی ہے یہ ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ یہ بات واقعی درست ہے اور اگر درست ہے تو برمان لی جائے